بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے ابتدائی ایام چڑھ رہے ہیں انہی دنوں میں سب سے پہلے ہمیں اپنے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کی توبہ کرنے کی ضرورت ہے قرآن وجید میں ہے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوحا اے ایمان والو سچی اور پکی توبہ کرو اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے تمام بنی آدم خطاکار ہیں گناہگار ہیں لیکن گناہگاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں معافی مانگنے والے ہیں علماء ابن قیم رحمہ اللہ نے توبہ سے متعلق ایک خوبصورت حکایت بیان کی ہے علماء ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن کہیں جا رہا تھا میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خاتون دروازے سے اپنے بچے کو دھکے دے دے کر باہر نکال رہی ہے بچے کو دھکا دے کر باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر لیتی ہے بچہ مختلی گلے کوچوں میں گھومتا پھرتا ہے اور تھکہار کا دروازے کے پاس آتا ہے دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے لیکن ماں دروازہ نہیں کھولتی تھوڑی دیر کے بعد بچہ دوبارہ چلے جاتا ہے مٹر گشتی کرتا ہے تھکہار کا دوبارہ آتا ہے دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے لیکن دروازہ ماں نہیں کھولتی بچہ یہ عمل کئی مرتبہ کرتا ہے لیکن تھکہار کر دروازے کی چوکھٹ پر آتا ہے وہیں بیٹ جاتا ہے بیٹھے بیٹھے بچے کو وہیں نیند آ جاتی ہے اور وہ چوکھٹ پر سر رکھ کر سو جاتا ہے ماں سویتی ہے کافی دیر ہوگی بچے نے دروازہ نہیں کھٹ کھٹایا آخر کیا وجہ ہے ماں دروازہ کھول کر دیکھتی ہے کہ بچہ دروازے کی دہلیز پر سر رکھ کر سو رہا ہے اور مو اس کا مٹی میں اٹا ہوا ہے ماں بچے کو گود میں اٹھاتی ہے اس کا مو ساف کرتی ہے چومتی ہے اور پیار بھرے لیجے میں کہتی ہے کہ بیٹا تو آخر میرا ہی ہے کیا ہوا اگر تُنہیں میری نافرمانی کی جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا اور بچے کو معاف کر دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ستر ماہوں سے زیادہ انسان سے پیار کرنے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں اگر ایک انسان ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت دس مرتبہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے ہمیں چاہئے کہ ہم بھی اپنے صغیرہ اور قبیرہ تمام گناہوں کی معافی مانگے تمام گناہوں سے توبہ کریں توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے تین باتیں ہیں توبہ کرنے میں پہلی بات یہ ہے کہ پہلے جتنے صغیرہ اور قبیرہ گناہ کیے اس پر انسان نادم ہو پشیمان ہو نمبر دو اہندہ یہ ارادہ کرے کہ میں کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا پختہ ارادہ کرے پکہ ارادہ کرے تیسری شرط یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے جو حق تلفی کی ہو اس کی ادائیگی کی کوشش کرے کس بندوں کے اگر جس جس بندے کے حق مارے ہیں وہ حق ادا کرے حقوق اللہ جو چھوڑے ہیں اس کو ادائیگی کی کوشش کرے اگر ہم تین یہ کام کر لیں کہ جتنے آج ہم سے گناہ ہوئے آج تک ہم معافی مانگے اور اہندہ نہ کرنے کا پکہ ارادہ کریں اور جو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے ہم نے کسی کے حق تلفی کی ہو وہ حق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں اور ماہ مبارک میں ہر وقت استغفار کرتے رہیں استغفر اللہ ربی من کل زمب و اتوب الی استغفر اللہ ربی من کل زمب و اتوب الی استغفر اللہ ربی من کل زمب و اتوب الی مرشان 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 موسیقی